ہلو سمانت مطروں ایسٹرو نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں آپ سبی کا جوتیس مطر جھگدی سونی آج میں نے یہ ویڈیو آپ کو یہ بتانے کے لیے بنایا ہے کہ بیوائک جیون میں مشکل ہے بیوائک جیون ٹھیک نہیں چل رہا بیوائک جیون میں ایشانتی رہتی ہے پتی پتنی میں کسی بات کو لے کر ان بن رہتی ہے یا تناب ہے تو پھر اس کے لیے کیا اپائے کرنے چاہیے اور اس کے لیے کن گرہوں کو جمعیوار مانا گیا ہے جوتیس اس بارے میں کیا کہتی ہے آج یہ ویڈیو اسی پر بنا رہا ہوں دوستو اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں اس سے پہلے آپ سے ویہا گرہ ہے آپ میرے یوٹیوب چینل کو شیئر کریں سبسکرائب کریں اور لائک کمنٹ کریں آپ کا جوتیس واسطو سے سمندت کوئی بھی سوال ہے تو وہ سوال آپ یوٹیوب میں جا کر میرے ویڈیو کے نیچے کمنٹ بوکس میں اپنا جوتیس واسطو سے سمندت سوال لکھیں میں آپ کے جوتیس واسطو سے سمندت ہر سوال کا جواب جرور دوں گا میترو اور آپ کو ایک بار پھر وہی آگرہ ہے جو لوگ جوتیس سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے میرا یوٹیوب چینل کافی ہلپ فل ہو سکتا ہے کافی مددگار ہو سکتا ہے انہیں کافی مدد مل سکتی ہے تو اس لیے میرے یوٹیوب چینل کو وہ لوگ بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں اور آج بات کر رہا ہوں میترو ویوائک جیون کی ویوائک جیون میں احسانتی رہتی ہے پتی پتنی میں کسی بات کو لے کر ان بن رہتی ہے تو کیا کارن ہوتے ہیں دوستو شکر گرہ وینس پلینٹ ہمیشہ پروس کے ویوائک جیون میں مشکل ہے پروس کو اگر ایسا کسی پروس کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اس کا ویوائک جیون ٹھیک نہیں چل رہا تو یہ مان کر چلنا چاہیے کہ اس کا وینس یعنی کہ شکر گرہ اس کا ٹھیک نہیں ہے اسے شکر گرہ کے اپائے جرور کرنے چاہیے اور یدی کسی محلہ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کا ویوائک جیون اچھا نہیں ہے تو اس کے لیے پتی کارک گرہ برسپتی کو مانا جاتا ہے جوپیٹر پلینٹ کو کسی محلہ کے لیے پتی کا گرہ کہا گیا ہے ریپرزینٹیٹیو اوف ہس بینڈ جو ہے وہ جوپیٹر ہوتا ہے برسپتی گرہ ہوتا ہے تو برسپتی کے اپائے کرنے چاہیے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں دوستو برسپتی گرہ جوپیٹر پلینٹ جو ہوتا ہے برسپتی گرہ ہوتا ہے وہ شادی کرواتا ہے لیکن شادی کا سنچالن کرنے میں وینس یعنی کی شکر گرہ کی مہتپن بھومی کا ہوتی ہے کسی ویوائک جیون کا سنچالن کرنے کے لیے کسی میریج لائف کو سعی دھنگ سے چلانے کے لیے شکر گرہ وینس پلینٹ کی بہت مہتپن بھومی کا ہے دوستو برسپتی جہاں ویوائک کروانے کے یوگ بناتا ہے وہاں وینس یعنی شکر اس ویوائک جیون کو سعی سنچالت کرتا ہے تو اس لیے شکر گرہ اور برسپتی گرہ یعنی جوپیٹر این وینس کی ستیتی آپ کی جنم کنلی میں اچھی ہونی چاہیے اور مطروں اگر شکر گرہ اچھا نہیں ہے تو پھر آپ کا ویوائک جیون کسی بھی پرکار سے ٹھیک نہیں رہ سکتا ایشانتی کا واتاورن بنا رہتا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے اس پر بھی میں آج آپ کو بہت مہتفن اپائے بتاؤں گا کی جنم کنلی میں ایسے کون سے یوگ ہوتے ہیں جو ویوائک جیون میں ایشانتی پیدا کرتے ہیں یا پتی پتنی میں کسی بات کو لے کر تناؤ پیدا کرتے ہیں تو مطروں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جنم کنلی کا فسٹ ہاؤس پرثم ہاؤس یعنی کی پہلا گھر یعنی کی لگن یہ ہمیسا اچھا ہونا چاہیے اس میں کوئی شب گرہ اپستیت ہو اچھا گرہ ہو شب گرہ ہو بیٹھا ہو تو پھر بیوائک جیون میں جیادہ بڑی مشکل نہیں آتی اس کے بعد کا جو ستان ہے فورت ہاؤس یعنی کی آپ کا چطورت بھاو آپ کی جنم کنلی کا چوتھا گھر ایک بات یہاں بولنا چاہوں گا مطروں چطورت بھاو یعنی فورت ہاؤس جنم کنلی یہاں پر جتنے جیادہ اشب گرہیں موجود ہوں گے اتنا ہی اس ویکتی کا چہویں مئیلہ ہو یا پرس ہو اس کا چریتر خراب ہو سکتا ہے چوتھا گھر ہمیسا اچھا ہونا چاہیے فورت ہاؤس میں کبھی بھی جیادہ اشب گرہوں کی اپستیتی اس بات کا سنکیت کرتی ہے کہ ایسا ویکتی جو ہے وہ چریتر سے ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد کا جو ستان ہے بیوائک ستان ہے آپ کی جنم کنلی کا سیونت ہاؤس آپ کی جنم کنلی کا ساتھ ماں بھاو اگر آپ کی جنم کنلی کا ساتھ ماں بھاو ٹھیک نہیں ہے سیونت ہاؤس اگر آپ کا اچھا نہیں ہے تو پھر ایسے ویکتی کا ایسی مئیلہ یا پرس کا بیوائک جیون ٹھیک نہیں رہتا اس کے بعد ہے اسٹم ستان ایٹھ ہاؤس آئیو کا ستان سنکٹ کا ستان یہاں کی ستیتی بھی اچھی ہونی چاہیے اور اگر یہاں کی ستیتی اچھی نہیں ہے تو اس سے بھی ویوائک جیون میں انبن ہونے کی سنکت ملتے ہیں ویوائک جیون میں کسی پرکار کسی بات کو لے کر تناب ہو سکتا ہے اور انت میں جو بھاو ہے جو ہاؤس ہے وہ ٹویلت ہاؤس باروہ گھر اگر آپ کی جنم کنڈلی کا باروہ بھاو اچھا نہیں ہے تو پھر ایسے ویکتی کو کا ویوائک جیون اچھا نہیں رہتا کیونکہ ایک دوسرے پر شک کی گنجائیس بنی رہتی ہے میترو ایک دوسرے پتی یا پتنی دونوں ایک دوسرے پر شک کر سکتے ہیں جسے کی ویوائک جیون میں احشانتی کا واتاورن بنا رہتا ہے تو میترو بات کریں سیونتھ ہاؤس کی اگر میترو ساتھویں گھر میں اشب گرہ موجود ہو تو ایک بات پھر آپ کو میں بولنا چاہوں گا کہ ویوائک جیون اسی ویکتی کا اسی مہلا یا پرش کا اچھا رہتا ہے جس کے چھٹے ساتھویں اور آٹھویں گھر میں کوئی بھی گرہ موجود نہیں ہے یہ میں نے سویم انوبھاو کیا ہے بہت سی جنم کنڈلیوں کو دیکھ کر یہ انوبھاو کیا ہے جس مہلا یا پرش کی سکھت سیونتھ ایٹھ یعنی چھٹے ساتھویں اور آٹھویں بھاو میں کوئی بھی گرہ موجود نہیں ہے اس مہلا یا پرش کا ویوائک جیون ہمیسا اچھا رہتا ہے اور اگر برسپتی اچھا نہیں ہے تو پھر مہلا کا ویوائک جیون اچھا نہیں رہے گا اور اگر شکر اچھا نہیں ہے تو پھر ایسے پرش کا ویوائک جیون اچھا نہیں رہے گا بار میں گھر میں اشب گریوں کی موجودگی ہے منگل شنی رہو سورہ ان گریوں کی اپستیتی ہے موجودگی ہے تو بھی آپ کا ویوائک جیون ٹھیک نہیں رہے گا کسی نہ کسی بات کو لے کر انبن رہتی ہے تو اب یہاں سوال اٹھتا ہے پرسن اٹھتا ہے کیا اپائے کرنے چاہیے تو اب میں آپ کو اپائے بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات ہے میترو اگر جنم کنڈلی کے فسٹ تھرڈ اینڈ الیونت یعنی کی پہلے تیسرے اور گیار میں گھر میں آپ کی جنم کنڈلی میں آپ کے آپ کے ہوروسکوپ کے پہلے تیسرے اور گیار میں گھر میں اگر برسپتی موجود ہے تو کتنی بھی اشب ستیتی ہو کتنے بھی اشب گریہ یوگ ہو آپ کا ویوائک جیون ٹھیک بنا رہے گا وہ اس لیے میترو کہ ان بھاووں میں بیٹھ کر برسپتی کی درستی سپتم بھاو پر رہتی ہے ویوائک جیون پر رہتی ہے میریج لائپ پر رہتی ہے تو اگر برسپتی کی درستی اگر آپ کے سیونتھ آوس پہ ساتھ میں گھر پر ہے تو پھر ایسے ویکتی کا ویوائک جیون خراب نہیں ہو سکتا زیادہ انبن نہیں ہو سکتی اور اگر یہ انبن ہو جاتی ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی اپائے یا کوئی نہ کوئی حل نکل آتا میں بات کرتا ہوں اپائے کی ویوائک جیون میں احشانتی ہو تو کیا اپائے کرنے چاہیے آپ کو کیا اپائے کر سکتے ہیں جسے کی ویوائک جیون ٹھیک رہے تو اگر کسی مہلا کا ویوائک جیون ٹھیک نہیں ہے اور ہسپینڈ سے انبن رہتی ہے پتی پتنی آپس میں انبن کرتی ہے تو کیا کرنا چاہیے اس مہلا کو سب سے پہلے تو برسپتی گرہ کے اپائے کرنے چاہیے یہ دیو ہے اپواث رکھ سکے تو اسے اپواث جرور رکھنے چاہیے برسپتی گرہ کے گیارہ یا اکیس اپواث رکھ سکتے ہیں اس سے زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں اپواث کے بعد اسے ادھیاپن کرنا چاہیے اور پرتی دن سنان کے جل میں تھوڑا کچھ حلدی ملا کر سنان کرنا چاہیے اور کلے کے پودے کی پوجا کرنی چاہیے بھگوان ویشنو جی کا منتر ہے اوم نمو بھگواتے واسودیوائے اس منتر کا جاپ کرنے سے بھی ویوائک جیون میں شانتی بنی رہتی ہے پیلے رنگ کے وستر پہننے چاہیے پیلے رنگ کا سوٹ پہننا چاہیے جوتس پرامر سے اپنے رائٹ اینڈ کی اپنے پکراز رتن بھی پہن سکتی ہیں اور اس کے علاوہ اگر ویوائک جیون میں بہت بڑی مشکلیں آ رہی ہیں تو پھر کیا کرنا چاہیے پرتی دن رویوار کو چھوڑ کر پرتی دن پیپل کے ورکس میں بھی جل اور دودھ ملا کر ڈالنا چاہیے اس سے بھی ویوائک جیون میں شانتی کا واتاورن بننے لگتا ہے اور اگر پرش کو مشکل ہے ویوائک جیون میں انبن ہے کسی وجہ سے پتنی سے نہیں بن رہی تو پرش کو کیا کرنا چاہیے شکر گرہ کے اپائے کرنا چاہیے اپنے گھر میں کچھا ستھان جرور رکھنا چاہیے دوستو بینہ فرس کا ستھان جرور رکھیں جہاں آپ کوئی پیڑ پودے اگا سکیں ایسا ستھان رکھنے سے شکر گرہ کا سپھل ملتا ہے اور یدی آلو اگا سکیں اپنے گھر میں کئی بھی آلو اگانے کا ستھان ہے تو اس سے بھی آپ شکر گرہ کو ٹھیک کر سکتے ہیں وہ اس لیے مطروں کی آلو کے اگنے سے آپ کا شکر گرہ ٹھیک ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آپ کے گھر کا واسطو کی بات کروں تو گھر کا اگنی ستھان یعنی آپ کا ساؤتھ اسٹ اچھا ہونا چاہیے وہ اس لیے کہ اگنی ستھان کا سوامی شکر گرہ کو کہا گیا وینس پلینٹ اگنی ستھان کا سوامی ہے فائر ایریا کا سوامی اگر آپ کا اگنی ستھان بھی اچھا نہیں ہوگا تو بھی آپ کا ویوائک جیون ٹھیک نہیں رہے گا اور جوتیس پرامر سے پرس کو اپل رتن اپل جیم سٹون انڈیکس فنگر میں ہی پہننا چاہیے اوم سو شکرائے نمی اس منطر کا جاپ کرنے سے بھی پرس کا ویوائک جیون ٹھیک ہونے لگتا ہے اس کے ویوائک جیون میں واپس خوشیاں آنے لگ سکتی ہیں